بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج جو ہے آج ہم ایک اور ریجن سٹارٹ کریں گے آپ لوگوں نے جنرل ایناٹمی جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کر دی تھی اور پچھلے لیکچر میں جو ہے وہ توریسک ریجن بھی کمپلیٹ ہو گیا صحیح ہے اب یہ کورس اتنا نہیں رہتا صحیح ہے ابڈامین اور پیلویس پاکی رہت تو ابڈامین میں ہمارے پاس ہم جو ہے ہم پڑھیں گے ابڈامین الوال ابڈامین الوال پوٹیرعیل بھی ہے انٹیریل بھی ہے لیکن آپ لوگ ساعت میں س RAM کریں گے کے ساتھ میں جو ہے آجی从 انٹرستائن لائرز انٹرستائن تکہ اور میزن ٹریس talking سٹامک صحیح ہے بس یہ ہی جو ہے ابڈامینل کیوٹی میں ہمارا ہمارے ٹاپک سونگی صحیح ہے تو آج سٹارٹ کرتے ہیں ابڈامینل وال سے انٹیریل ابڈامینل وال ٹھیک ہے کوئس میں صرف انٹیریل ابڈامینل وال ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ پتہ ہے کہ ابڈامین ہمارے ٹرنک کا ایک ریجن ہے ٹھیک ہے ٹرنک کیا ہے ٹرنک میں نے بتایا تھا کہ نیک سے لے کر نیچے پلویس ریجن تک جو ہے یہ ٹرنک کا یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابڈامینل is the region of the trunk that lies between the diaphragm above and the inlet of the pelvis below مطلب یہ ہے کہ ابڈامینل ہمارے پاس ٹرنک کا وہ ریجن ہے جو کہ ڈائپران سے شروع ہوتا ہے اور اب پلویس انلٹ تک جاتا ہے ٹھیک ہے ابڈامینل دیفنیشن ہو گئے پھر ابڈامین ہو گئے ابڈامینل میں ابڈامینل وال ہے اور ابڈامینل کیوٹی ہے صحیح ہے ابڈامینل وال پہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو ابڈامینل وال جو ہے یہ سراؤن کرتا ہے ابڈامینل کیوٹی کو ٹھیک ہے ایڈ پروائیڈر ویڈا فلیکسیبل کاوریج اینڈ پروٹیکٹنگ ڈے انٹرنل آرگنز فوم ڈیمیج تو یہ کیا کرتا ہے یہ ایک فلیکسیبل کاور پروائیڈ کرتا ہے ابڈامین کو ٹھیک ہے اور انٹرنل آرگن کی پروٹیکشن کرتا ہے ٹھیک ہے ڈیمیج سے اچھا یہ پاؤنڈ ہے سوپیریلی سوپیریلی جو ہے ابڈامینل وال ہمارے پاس پاؤنڈ ہے زیپائیڈ پروسز اور کاسٹل مورجن سے ٹھیک ہے سوپیریل سائٹ پہ کہا سے شروع ہوتا ہے ابڈامینل وال زیپائیڈ پروسز اور کاسٹل مورجن سے جبکہ پوسٹیرل سیٹ پہ ہرٹیبرل کالن ہے سہیے انفیریری پیلک باند سے اور انگیونال لگیمنٹ ہے سہیے تو ابڈومینل وار ہم کہہ سریعی ہے سراؤنس دے ابڈومینل کبیٹی پرویادنگ اٹھے در مختلف گوریج ان پروٹیکٹنگ دے انٹرنل آرکنس بیمیچ اٹھے سپیریری بی بیسی بائد پروسس and costal margins posteriorly by vertebral column and inferiorly by pelvic bones and inguinal ligaments صحیح ہے اچھا اچھا abdominal walls ہم پڑھیں گے تو ہم ان کی جو structure ہے ان کو باہر سے external set سے اندر کی طرف جا کے ایک ایک پہنے صحیح ہے تو سب سے پہلے سکن آئے گا صحیح ہے سب سے پہلے کے آئے گا سکن آئے گا پھر دیپ فیشہ سپرفیشل فیشہ آئے گا سکن سکن کے بعد سپرفیشل فیشہ اس کے بعد muscles دیپ فیشہ پھر اس کے بعد muscles پھر ایکسٹرا پیروٹونیل فیشہ اور پیرائیٹل پیروٹونیم جو ہے آخری لیئر ہوگا اس کے بعد جو ہے abdominal activity شروع ہو جائے ٹھیک ہے abdominal wall میں ہمارے پاس سب سے پہلے سکن ٹھیک ہے تو ہم یہ ایک ایک جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے سکن کو سپرفیشل دیپ فیشہ muscles ٹھیک ہے ایکسٹرا پیروٹونیل فیشہ انٹریائیٹل پیروٹونیل سب سے پہلے آؤٹر جو structure ہے وہ سکن ہوگا صحیح ہے پھر سکن کے بعد سپرفیشل فیشہ آئے گا پھر دیپ فیشہ دیپ فیشہ جو ہے وہ muscles کو گور کرتا ہے ٹھیک ہے پھر آتا ہے muscles ٹھیک ہے muscles میں پھر سب سے باہر external جو ہے external oblique ہے پھر internal oblique ہے پھر transversus abdominis ہے ٹھیک ہے پھر rectus abdominis ہے صحیح ہے پھر ایک اور مصر ہے کامل نہیں ہوتا پائرامیڈل صحیح ہے اچھا اس کے بعد ایکسٹرا پیروٹونیل فیشہ آئے گا اور پھر اندر جو ہے پیروٹل پیروٹونیل اور اس کے بعد قیوٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے اچھا یہ آپ لیئر لکھ سے سب سے outer لیئر کیا ہے skin ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے سپرفیشل فیشہ ہے ٹھیک ہے یہ سپرفیشل فیشہ پھر دو میں ہے ٹھیک ہے ایک فیٹی لیئر ہوتا ہے اور ایک membranous لیئر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہے پھر ہمارے پاس مسلزات external oblique internal oblique اور transversus abdominis اور transversus فیشہ ایکسٹرا پیروٹونیل فیشہ ایرنا پیروٹل پیروٹونیل ٹھیک ہے تو یہ جو ہے جنرل تو ہے ٹھیک ہے اچھا نیکس پہ آتے ہیں skin ٹھیک ہے سب سے abdominal wall میں skin آتا ہے ٹھیک ہے تو skin جو ہے یہ loose ڈیر ڈیج ہوتا ہے underlying tissue کے ساتھ یا structure کے ساتھ loose ڈیر 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 لیکن except the umbilicus جہا پر umbilicus ہے اس جگہ پر یہ ٹیٹر ہو جاتا ہے جو scar ڈیشو سے ڈیر ڈیر تو loose ڈیر 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 skin entwickelt ڈیر 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 ہاریزنٹل ہوگی ٹھیک ہے اس طرح ہوگی تو یہ لائن جو ہے اس کو ہم لائنز آفو نیچرل لائنز آفو کلیویج کہتے ہیں ٹھیک ہے نیچرل لائنز آفو کلیویج ٹھیک ہے تو ابڈامینل سکن جو ہے اس کی جو نیچرل لائنز آفو کلیویج ہے ٹھیک ہے یہ کانسٹنٹ ہے اور یہ نیچے آتی ہے اور فارورڈ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کی ڈائریکشن کیا ہے ڈاؤن ورڈ اینڈ فارورڈ لیکن اس طرح بھی نہیں ٹھیک ہے ڈاؤن ورڈ اینڈ فارورڈ ٹھیک ہے تو یہ اس کی ڈائریکشن ہے لائنز آفو کلیویج کی یا پھر ہم آلموس ہاریزنٹلی اس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیچرل لائنز آف کلیویج ان دا سکن آر کانسٹنٹ اینڈ رن ڈاؤن ورڈ رن ڈاؤن ورڈ اینڈ فارورڈ آلموس ہاریزنٹلی ایراؤن ڈ ٹھیک ہے اچھا امبیلکس تو آپ جانتے ٹھیک ہے یہ وہ سائٹ ہوتا ہے جہاں پر امبیلکل کار جو ہے وہ فیٹس کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا امبیلکس is a scar definition اگر کریں امبیلکس is a scar representing the site of attachment of umbilical cord in the fetus امبیلکس is a scar representing the site of attachment of umbilical cord in the fetus اچھا ایک اور پانٹ ہیدھر کلیر کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر مسکولر بندہ آپ دیکھیں تو اس کی اس جگہ پر ایک واضح ہے وہ سکس پیکس بنتے ہیں ٹھیک ہے ایپس تو واضح ایکر لائن ہوتی ہے ٹھیک ہے اس لائن کو ہم کہتے ہیں لینیا الوہ لینیا الوہ ٹھیک ہے یا لینہ الوہ لینیا الوہ تو یہ جو امبیلکس ہے یہ بلکل اسی پہ ہے ٹھیک ہے پوائنٹ تھا سو اب نیکس پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو ہم نے کیا بات کی کہ ایپڈامین وال جو ہے وہ ایک ہم ایکسٹرنل سیٹ سے ان سیٹ پہ جائیں گے ٹھیک ہے تو ایکسٹرنل سب سے پہلے سکن آئے گا آ گیا ٹھیک ہے اس کے پاس سپرفیشل فیش آئے گا اچھا اب یہ جو پیکچر ہے اگر آپ دیکھ سکیں ٹھیک ہے تو اس کو ایپڈامین کو نائن ریجن میں ڈیوائیڈ کیا ہے ٹھیک ہے نائن سرجکلی بڑا امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یا پھر کلینکلی صحیح ہے یہ ریجنز کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیزیشن اسی سے پتہ لگتے ہیں ایپڈامین میں کوئی مسئلہ ہو گیا ٹھیک ہے یا پھر سرجری کے لیے امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ جو نائن ریجنز ہے سب سے اوپر والا اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے رائٹ ہائپو کانڈریا ہائپو کانڈریک ریجن ٹھیک ہے رائٹ ہائپو کانڈریک ریجن یا اس کو رائٹ اپی گیسٹریک ریجن بھی کہی کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر سنٹر والا جو ریجن ہے اس کو اپی گیسٹریک ریجن کہتے ہیں ٹھیک ہے یا اپی گیسٹریک اس کے لیف سیٹ پہ لیفٹ ہائپو کانڈریک ریجن ہے ٹھیک ہے بالکل جو سنڈر والا ریجن ہے ٹھیک ہے جس میں امبلیکس بھی آتا ہے اس کو امبلیکل ریجن کہتے ہیں ٹھیک ہے امبلیکل کے رائٹ پہ جو ریجن ہے وہ ہے رائٹ لمبر ریجن جبکہ لیفٹ پہ جو ہے وہ لیفٹ لمبر ریجن ہے ٹھیک ہے اچھا پھر نیچے اگر ہم آ جائے ٹھیک ہے اس کو ہائپو گیسٹرک ریجن کہتے ہیں ٹھیک ہے اور سپرا پیوبک ریجن بھی کہتے ہیں کہ پیوبس سے اوپر ٹھیک ہے اس کے رائٹ سیٹ پہ رائٹ اور الیاک ریجن ہے اس کو کبھی کبھی رائٹ اور ہائپوگیسٹک ریجن بھی کہتے ہیں اور لیفٹ الیاک ریجن ہے صحیح ہے اس کو کبھی کبھی لیفٹ اور ہائپوگیسٹک ریجن بھی کہتے ہیں صحیح ہے کبھی کبھی جو ہے اس کو فور جو ہے وہ ریجن میں بھی ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے کیا فور ریجن پہ ادھر ہوگا لائن ٹھیک ہے تو وہ رائٹ اپر ریجن لیفٹ اپر ریجن لائٹ رویڈ ریجن اور لیفٹ رویڈ ریجن صحیح ہے تو یہ بات سمجھ میں آیا گئی کہ جو ابدا میں اس کو نائن ریجن میں ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں جو سنٹرل وارتین ریجن ہے سب سے پہلے اپی گیسٹرک ریجن امبیلکل ریجن ہائپو گیسٹرک ریجن ٹھیک ہے اپی گیسٹرک ریجن کے رائٹ سائٹ پہ رائٹ ہائپو کانڈریک ریجن لیف ہائپو کانڈریک ریجن ٹھیک ہے جبکہ امبیلکل ریجن کے رائٹ سائٹ پہ رائٹ لمر ریجن اور لیفٹ اپ لمر ریجن ہائپو گیسٹرک ریجن کے رائٹ سائٹ پہ رائٹ ایلیاک ریجن جبکہ لیفٹ اپ ایلیاک ریجن صحیح ہے اچھا تو سکن میکہ کے ابڈامینل جو وال ہے ابڈامین جو ہے وہ ریجن ہے بیٹوین ڈائیپرام اینڈ اور پھر ابڈامینل وال اور ابڈامینل کیوٹی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ابڈامینل وال میں انٹیریل ابڈامینل وال ہمارا ٹاپک ہوگا ٹھیک ہے اور اب ابڈامینل کیوٹی میں کچھ وسرات جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے ابڈامینل وال جو ہے ابڈامینل وال جو ہے ابڈامینل وال جو ہے اس دید سراؤنڈ ابڈامینل کیوٹی پرویڈگرام اینڈوائید ڈسکسل ویڈیوٹی بیٹویڈوائید بیٹویڈوائید ڈیمیان لگیمیت یہ بات ہوئی پھر میں نے کہا کہ ہم جو ہر ایک ارگن ہے وہ ایکسٹرنل سے ہم انٹرنل کی طرف جا کے ڈسکس کریں تو سب سے ایکسٹرنل آرگن کون سا ہے سکن آوٹ سیڈ ٹھیک ہے پھر سپرفیشل فیشیہ آتی ہے پھر ڈیپ فیشیہ آتا ہے پھر مسل ذات ہے مسل میں ایکسٹرنل اوگلیک ہے انٹرنل اوگلیک ہے ٹھیک ہے ٹرانسورسس ابڈامینس ہے ریکٹس ابڈامینس ہے جبکہ ساتھ میں پائرمیڈلس ہوتا ہے ٹھیک ہے ایکسٹرہ پیرٹونیل فیشیہ اور پھر پیرائیٹل پیرٹونیل جس کے اندر پھر کی ویڈیو ہوگی صحیح سٹارٹ ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہم نے بیسکس کیا سکن کو ٹھیک ہے تو سکن کو میں نے کہا کہ یہ لوس دی آٹیج ہے ٹھیک ہے انڈرنائیس سٹرکچر کو اور سرپر جو سکار ٹیشو ہے امبلیکس ادھر جو ہے یہ ٹیٹر ہے ٹھیک ہے اس کی لائن آف کھلیویج جو ہے یہ لائن آف کھلیویج کیا ہے یہ نیچرل لائنز کی سکن کے اوپر اس کو نیچرل لائنز آف کھلیویج کیا تھے تو یہ کانسٹنٹ اور ڈاؤنورڈ ان فارورڈ ہو کی ہے ٹی ہے سکن پہ امبلیکس جو ہے وہ ایک ریپریزنٹ کرتا ہے ایک سکار ٹیشو ہے جو کہ ریپریزنٹ کرتا ہے امبلیکر کارڈر ان دو فیٹس جبکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر یہ جو یہ ایک دینیا علوہ ہے اور امبلیکس اسی پہ ہوتا ہے صحیح ہے اچھا پھر ہم نے اس سکس کیا کہ نائن ریجن میں ڈیوائڈ کرتے ہم ابڈامن کو ٹھیک ہے جو سنٹر والے تین ریجن ہیں اپی گیسٹرک ریجن امبلیکل ریجن اور ہائپو گیسٹرک ریجن اپگیسٹرک ریجن کے رائٹ سائٹ پہ رائٹ ہائپوکانڈریاک ریجن ہوگا لیفٹ ہائپوکانڈریاک ریجن ہوگا جبکہ امبیلیکل ریجن میں رائٹ لمبر ریجن ہوگا اور لیفٹ لمبر ریجن ہوگا ہائپوگیسٹرک میں رائٹ الیاک ریجن ہوگا جبکہ لیفٹ الیاک ریجن ہوگا صحیح انشاءاللہ تعالیٰ لیکچن میں جو ہے ہم سپرفیشل فیشیا جو ہے وہ ڈسکس کریں گے آپ لوگ پڑھ لے بھوک سے اور کل جو ہے ہم سپرفیشل سٹارٹ